مہنگائی کی چکھی میں پستی عوام کے لیے ایک اور جھٹکا تنور مالکان نے روٹی دو روپے مہنگی کرنے کا انتیہ دے دیا مہنگی گیس کے ساتھ سستی روٹی نہیں دے سکتے مسیح تفصیلہ جانتے ہیں سادیا سرور سے جی سادیا بتائیے گا جی پلکل اس وقت میں موجود ہوں بی بی پاک دامن مین بزار میں اور بات کی جائے تو نان کی قیمتوں میں اضافے کے بعد اب روٹی کی قیمت میں بھی اضافے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے تنور مالکان کی جانب سے ہمارے ساتھ ایدھر موجود ہے نان بائی اسوسییشن کے مرکزی رہنم آم نی دادخان ان سے جانتے ہیں اچھا بتائیے گا کہ نان کی قیمتوں میں اضافے کے بعد اب روٹی کی قیمت میں اضافے کا فیصلہ کر دیا جا رہا ہے کیا وجہ ہے اس کی روٹی تو ہم تقریباً دوہزار چودہ سے چھے روپے کی سیل کر رہے تھے آلیہ گورنمنٹ نے کچھ اس میں گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا تھا کیا ہے بلکہ سات سو سے نو سو اسی پہ لے گئے تو لازماندہ ہماری میٹنگ ہوئی تھی پنجاب کی سطح پہ ہماری جو جنیا نے پنڈی میں غلام سرور خان صاحب کے تھا انہوں نے کہا تھا بلکہ نوٹیفکیشن بھی جاری کیا تھا پتہ نہیں شاید وہ ہمیں گولی دی گئی ہے یا کچھ سمجھ نہیں آئی کہ اب آپ کا جو ریٹ آب وہ ریورس کر دیا ہم نے پہلا جو سابقا ریٹ آب اس کے مطابق آپ کے بل آئیں گے لیکن یہ تین مہینے ہو گئے ہیں کہ ہم تقریباً پندرہ سے بیس ہزار پہ ایکسٹرا بل جمع کر رہے ہیں کاریگرہوں کے جیادیاں بڑھ گئے ہیں دکانوں کے قرائے بجلی کے بل اس میں استعمال ہونے والی ہر کیز مطلب ہے اس کے ریٹ بڑھ گئے ہیں اس حساب سے ہم ریٹ بڑھائیں گے ان کا کہنا ہے کہ تین مہینے سے زائد عرصہ ہو چکا گیس کی قیمتوں میں کمی نہیں کی گئی جس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ روٹی کی قیمت میں بھی اضافہ کیا جائے گا اگر حکومت کی جانب سے کوئی ریلیف نہ دیا گیا تو روٹی کی قیمت دو روپے اضافہ کر دیا جائے گا چی ٹھیک ہے شکریہ سادیا سرور دوسری جانب شہریوں نے حکومت سے مہنگائی پر کابو پرانے کا مطالبہ کر دیا شہریوں کا کیا کہنا ہے آپ بھی دیکھئے لیکن اسے اگینس لیے دیکھیں کہ غریب بند کو کیا دے رہے ہیں اگر ہم چھ روپے والی روٹی آٹھ روپے میں لیں گے تو ہمارے تکسپینس بڑھ گئے تو حکومت کو چاہیے کہ اس کے بارے میں کچھ چوچیں اے سارا قصور حکومت ہے جنہیں اس قدر جڑے میں گائی کی تھی کہ مزدور بندہ سوکھنا لکھاوی نہیں سکتا روٹی کی قیمت بڑھانے سے ہمیں فائدہ نہیں ہمیں نقصان ہی ہو رہا ہم ہر طرف سے پیس رہے ہیں وہ چاہے آپ روٹی تندور کی روٹی کی طرف سے دیکھ لیں چاہے پاکستان کے فننسلی کاروبار کی طرف سے دیکھ لیں یہ سر غلط اقدام کا اٹھا رہے ہیں یہ جو قیمتی گیس کی بڑھا رہے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے غریب طبقہ جو مزدور ایک گھر میں پانچ سے سات جنہیں کھانے والے ہیں اور ایک بندہ کمانے والا ہے وہ گیس پروائیڈ کر گا اپنے گھر میں یا کھانا پروائیڈ کرے گا بجلے کے بلپ افورڈ کر گا کیا کرے گا وہ کچھ بھی نہیں کرتا